میں دیکھ رہا تھا بہت بھاگ بھاگ کے کام کر رہے تھے تم اسلام علیکم ویورز اے آروائ ٹی وی پر دیکھے جانے والا زبردست ٹراما سیریل کے ایسی تیری خودگردی کے آنے والے اپیسوڈ بہت ہی انٹرسنگ ہونے جا رہے ہیں یہ ڈراما اچھی سٹوری نہیں رکھتا نہ ہی اچھا لیسن دے رہے اس کے باوجود بھی یہ ڈراما عوام میں بہت زیادہ مقبولیت کے جھنڈے گاڑ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس ڈرامے میں نمان جاز اور دانش تیمور کا جو کریکٹر ہے اس میں انہوں نے جو عدکاری کے جوہر دکھائے ہیں وہ بلکل ہی قابل تعریف ہیں اور قابل تذکرہ آنے والے نیکس اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے اسی بارے میں آج ہم اس ڈرامے کا ریویو کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہانی اب تک کس موڈ پر جا چکی ہے آنے والے نیکس اپیسوڈ میں جب شمشیر مہک کے گھر جاتا ہے بارات لینے کے لئے اپنی لوکیشن اپنے وینیو پہ جہاں پر اس کا نکاح سرمینی ہوتی ہے وہاں پہ پہنکتا ہے تو وہاں سے اس کو ایک کول آتی ہے انہوں نمبر سے جو کول آتی ہے وہ کول پر اس کو کہا جاتا ہے کہ مہک کو کڈنیپ کر دیا ہے وہی سے شمشیر جو ہے بھاگ کر نکلتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں بتا ہوتا ہے سارے ڈرامے کے پیچھے سیریل کلر کون ہے دراصل میں یہ سارا پلان جو ہے شمشیر کے بابا صاحب کا رچایا ہوا ہوتا ہے اور شمشیر اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ مہک کو کڈنیپ کر کے یہاں رکھا ہوا ہے لیکن اس کے بابا صاحب کے پلان کے مطابق سارا قصہ ساری سٹوری چل رہی ہوتی ہے جب شمشیر وہاں پہ پہنچتا ہے تو جس گاڑی میں مہک کو رکھا ہوا ہوتا ہے وہ گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اس گاڑی کے بلاسٹ ہونے کے بعد وہ گاڑی موری طرح سے جل جاتی ہے تو شمشیر کو یہ دکھایا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں مہک تھی اور اس کی بوڑی پوری طرح جل کے تباہ ہو چکی ہے